ہستشلپی جن کلنار سوسائیٹی کے پردیش شکائی نے ملاوچ خوروں کے خلاف ابھیان چلائے جانے کی مانگ اٹھائی ہے شکروار کو سوسائیٹی کے ایک پرتنیدھی منڈل دوارہ زرادی کاری کو اس سمندھ میں گیاپن پیش کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس سمیں تیہاروں کا سیزن ہے محلو بزاروں ایوم گھنی بستیوں میں کھادے پدھارتوں کے اندر ملاوچ کر کے جن مانس کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے جس کے روک تھام بہت ضروری ہے گیاپن کے مادھیم سے مانگ اٹھائی گئی ہے کہ دودھ پنیر ماوہ آدھی کھادے پدھارتوں میں ملاوچ خوری کو روکنے کے لیے نمونے لیے جائیں اور دوشی پائے جانے پر کٹھور کارباہی بھی عمل ملائی جائے تاکہ جن مانس کو سواست کے پرتی کوئی خطرہ نہ رہے پردیش ادھاکش طاہر حسین نے گیاپن کے وشے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا مانڈل آیا ہے کیونکہ تیواروں کا دور چل رہا ہے تیواروں کو لوگوں پر اکثر دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ زیادے تر زیادے منافع کمانے کے لیے تھاتے سامنگ بھی ملاوٹ کی بیشت ہے اور پور کے ورسوں میں بھی دیکھنے کو ملایا ہے جانچوں میں پایا گیا ہے کہ لوگوں نے کہتے ہیں ماوہ دودھ ہی ان چیزوں میں ملاوٹ کریے کہ ایسے لوگوں کی چارج کرائی جائے ریگولر اس کی چارج کرائی جائے خاص کر کے ایسی محلوں میں جہاں پر گریب بستیاں یا آٹیزوں دیتے ہیں غریب لوگ دیتے ہیں ان میں زیادہ پر بھی جائے تو یہ ہمارا آج کا ہماری مانگ ہے کہ اس کے ریگولر چارج کرائی جائے ملاوٹ کا دور ہے اور زیادہ منافق مہنگی بھی بیچ رہا ہے کچھ چیزیں مہنگی کے علاوہ مہنگی تو بیچی رہا ہے ریٹوں سے زیادہ تو بیچی رہا ہے لیکن ملاوٹ کا زیادہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ آج کا بیماری بھی زیادہ رہتی ہے تو لوگ زیادہ دودھ جو روز بڑھ رہا ہے یہ چیزیں بچوں کے لیے ہے اس میں ملاوٹ کا زیادہ وہ ہے اس موقع پر محمد اکبر حاجی انبار اباسی اوام انور صدقی صحیت انے پدہ دکاری بھی موجود رہے